اردو جس ختم ہوئے ہیں اور ہم لوگ سمجھنے رہیں کہ اردو مسلمانوں میں جن کی مادری زبان اردو ہے ختم کیسا ہو رہی ہے ہمارا نوزوان اردو پڑھنا نہیں جانتا ہمارا نوزوان اردو لکھنا نہیں جانتا گھر میں چونکہ اردو بول لیتے تو بولچال میں اردو ہے مگر علم بولچال میں نہیں ہے علم تو کتاب میں ہے جو لکھا گیا دشمن نے بڑی ہوشیاری سے ہم کو اپنی مادری زبان سے ہٹا دیا اور دانشوروں نے یہ سمجھا کہ بس صرف انگلیش 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 یہ آج کے دور کی ترقی کا سریعہ ہے اور سب کوئی سکھانا شروع کر دی اور ایسا کرنے والے لوگوں کی نگاہوں میں سمجھدار اور ایسا کرنے والے اپنے نظر میں روشن خیار ہم کو معلوم نہیں ہے کہ عرب کے لوگوں کو عربی زبان سے ہٹا دیا تاکہ قرآن و حدیث سے کچھ نہ سیکھ سکے ہر ملک کے لوگوں کو ان کی اپنی مادری زبان سے دشمنوں نے ہٹا دیا کہ ان کی مادری زبان میں اسلام کا جو سرمایہ تھا اب وہ اسے نہ پڑھ سکیں کتابوں میں جو ہماری اردو میں اسلام کا جو زخیرہ ہے قرآن کے تفسیر کا حدیث مبارکہ کے ترجموں کا تشریحات کا فقہہ کرام کے مسائل کا تحقیقات کا جتنا زخیرہ ہے وہ پورا کا پورا زخیرہ آج ہماری نوجوان نسل کے لیے بیکار ہو کر رہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ سمجھا اور اس کا اندازہ ہم لوگوں کو خاص طور سے اس وقت میں زیادہ ہوتا ہے جب ہم کبھی کبھا بیان کرنے کے بعد میں باہر نکلتے ہیں تو ہمارا کالیش کا یونیورسٹی کا طالب علم آکے یہ پوچھتا ہو مولانا صاحب آپ بیان میں یہ یہ ورڈ بولے یہ ورڈ کے کیا معنی ہے پوچھتا ہو باس سو سال تک چھس سو سال تک ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہے اور بڑی شان و شوقت کے شاد میں رہے لیکن انقلام برپا کرنے والوں نے ایک سو سال پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جس نے ترکی زبان کے صرف رسم الخط کو بدل دیا تو اس زبان میں کتنا اسلامی لٹکی شر تھا آج ترکیوں کے لئے بیکار ہو کر لے گا اس لئے کہ اس نئی زبان میں تو ہے ہی نہیں کچھ اور ہم لوگ نہیں بھی سکھو رہے ہیں خوابوں میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے پوری زبانیں سکھاؤں اسلام پھیلانے مگر اسلام پھیلائیں گا کون جو اسلام جاننے والا رہیں گا اتنے سمجھے نہیں آنا لوگوں ساری زبانیں سیکھنا ہے جو زبان جس جگہ چلتی ہے وہ تمام زبانیں سیکھنا ہے مگر کائے کو سیکھنا ہے جنتلمن کہنا رہے گو گریج بیٹ کہلانے کو بیٹرز کہلانے کو جی نہیں پیغام اسلام کو پھیلانے کو سیکھنا ہے ہر زبان کو پیغام اسلام کے پھیلانے کو ہماری نئی نسل پڑھے گی زبان دوسری اس کی مادری زبان ہے دوسری پوری دنیا کے ماہرین تعلیم کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم ان کی مادری زبان میں ہونے چاہیے اور جتے یورپی ممالک ہیں اور ممالک میں وہاں آج بھی ان کی مادری زبان میں ہی پوری تعلیم ہے لیکن بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں نے ہماری اردو اور ہندی زبان کے ملک میں انگریزی تھو بس یہ پڑھو یہ پڑھو ضرور پڑھو ضرور پڑھاؤ انگریزی فرانسیزی لاچینی جاپانی چینی ترکی جو زبان سیکھنا ہے سیکھو مگر کائے کو دین کے پھیلانے اگر یہ مقصد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے سب پڑھ پڑھا کے وے کر رہے اگر یہ مقصد ہے تو پڑھے تھے اور یہ مقصد نہیں ہے تو پڑھے تھے کوئی مقصد نہیں ہے اس چیز کا